بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم میں چودہ آیات ایسی ہیں جن کو آیات سجدہ کہا جاتا ہے جن کے پڑھنے سے سجدہ تلاوتہ واجب ہوتا ہے اگر کوئی آدمی یا کوئی خاتون کسی آیت کو یاد کرنا چاہتی ہے اور ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے آیت سجدہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے یاد کرنے کے لیے یا کوئی صورت ہے اور اس کو کئی بار پڑھا گیا اس میں آیت سجدہ ہے اس کو بار بار پڑھا گیا تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر جو پڑھی گئی ہے چاہے وہ جتنی بار کیوں نہ ہو اس کے لیے ایک سجدہ تلاوتہ کافی ہے اور اگر مختلف آیات پڑھی ہیں یا مختلف صورتیں پڑھی ہیں تو جتنی صورتیں پڑھی ہیں جتنی آیات پڑھی ہیں ہر ایک مقام کا سجدہ اپنی اپنی جگہ پہ ہوگا اور اگر ایک جگہ بیٹھ کر اس نے آیت سجدہ پڑھا پھر وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ پھر وہی آیت پڑھی پھر دوسری جگہ جا کر وہاں پر پھر وہی آیت پڑھی تو چونکہ جگہ بدل گئی ہے مجلس بدل گئی ہے تو اس لیے جتنی مقامات پہ وہ پڑھے گا اچھ نہیں سجدہ واجب ہوں گے فتاوہ قاضی خان جلد ایک میں ہے کہ سجدہ کی آیت کا ترجمہ پڑھنے یا سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے ٹیپ ریکارڈر سے آیت سجدہ سننے پر سجدہ واجب نہیں کیونکہ وہ ٹیپ شدہ آواز ہوتی ہے ٹی وی سے بھی اگر ٹیلی ویژن پر ٹیپ شدہ آواز ہے ٹیپ شدہ پروگرام ہے جو نشر ہو رہا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے اگر پروگرام ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پر براہ راست نشر ہو رہا ہے تو پھر سجدہ واجب ہوگا لاؤڈ سپیکر سے آیت سجدہ سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہے لیکن علماء فرماتے ہیں احتیاط ایسی میں ہے کہ ٹیپ ریکارڈر ہو یا ٹی وی ہو جب وہاں سے آیت سجدہ سنے تو سجدہ تلاوت ادا کیا جائے سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جائیں اور پھر سجدہ میں تسبیحات یا دعائیں جو پڑھنا چاہیں پڑھیں یا کم از کم تین مرتبہ سبحانہ ربی العلا پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدہ مکمل ہو گیا سلام پھیننے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے بیٹھا ہوا ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلا جائے تین مرتبہ سبحانہ ربی العلا کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھا لیں کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھروں میں تلاوت کرتی رہتی ہیں لیکن جب وہ سجدہ کی آیت آتی ہے تو اس آیت کو چھوڑ دیتی ہے تاکہ سجدہ واجب نہ ہو تو یہ ایسا کرنا مکروح ہے بلکہ آیت سجدہ پڑھ لی جائے اور اس کا سجدہ ادا کر لیا جائے ہاں اس کا فوراں ادا کرنا ضروری نہیں ہے بعد میں بھی آپ ادا کر سکتی ہیں مثلاً اس وقت آپ زبانی پڑھ رہی ہیں آیت سجدہ پڑھ لیا اس وقت وضو نہیں تھا تو جب وضو بعد میں بنا لیں تو پھر سجدہ ادا کر لیا کرے سجدہ تلاوت کیلئے بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ تلاوت ادا کیا جاتا ہے قرآن کریم کے تمام سجدوں کو جمع کرنا خلاف سنت ہے یعنی تلاوت شروع کر دیا لف لا میم سے اور یہ سوچا کہ جب یہ قرآن کریم کا ختم ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا تو چودہ سجدہ ادا کر لیا جائیں گے تو یہ خلاف سنت ہے تلاوت میں جو سجدہ آئے کوشش کی جائے کہ اس کو جلد ادا کر لیا جائے اگر اکٹھے سجدے ادا کیے جائیں تو ادا ہو جائیں گے لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ جو ہی آیت سجدہ پڑھے اس کا سجدہ کوشش کرے کہ جلد سے جلد ادا کرے کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی آخر میں آیت سجدہ ہے جیسے صورت اقرآن کران تو وہاں پر پھر اگر نماز میں کوئی پڑھ رہا ہو تو پھر سجدے کا طریقہ کیا ہوگا اگر کوئی آیت سجدے والی نماز میں پڑھ رہا ہے اور آیت سجدہ پر ہی وہ اپنی تلاوت مکمل کرتا ہے رکعات مکمل کرتا ہے رکوع کرنا چاہتا ہے تو جب وہ رکوع میں چلا جائے گا تو رکوع میں سجدے تلاوت کی نیت ہو سکتی ہے اور رکوع کے بعد نماز کے سجدے میں بھی سجدے تلاوت ادا ہو جاتا ہے اس صورت میں مستقل سجدے تلاوت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے سجدے تلاوت وہ نماز کے اندر ہی ادا ہو گیا فقہ ہنزی کے مطابق نماز فجر اور عصر کے بعد بھی سجدے تلاوت جائز ہے یعنی جب نوافر نہیں پڑے جا سکتے اثر کے بعد اور فجر کے نماز کے بعد اشراق سے پہلے سجدے تلاوت کیا جاتا ہے البتہ طلوع آفتاب سے لے کر دھوپ کے سفید ہونے تک تک اور غروب سے پہلے دھوپ کے زرد ہونے کے حالت میں سجدے تلاوت بھی منع ہے یعنی این طلوع کے واقعے وقت غروب کے واقعے وقت ان اوقات میں منع ہے چار پائی پر بیٹھ کر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو چاہیے جب اس نے آئے تا سجدہ تلاوت کی ہے تو وہ فوراں کر لے سجدہ تو یہ افضل ہے اگر چار پائی سخت ہے کہ اس پر پیشانی دھنستی نہیں ہے یعنی کہ اس پر فوم کا گدہ یا ایسی جید نرم نہیں رکھی ہوئی سخت ہے تو وہاں پر کپڑا اگر پاک بچھا ہوا ہے جس پر بیٹھا ہے تو پھر وہاں پر وہ چار پائی کے اوپر بھی سجدہ آدھا کر سکتا ہے قرآن کریم کی آیات یا بسم اللہ یا اللہ رب العزت کے اسماع مبارکہ یعنی نام ان کو بطور تعویز کے گلے میں ڈالنا یا بازو پر باندھنا کسی پاک کپڑے یا چمڑے میں لپیٹ کر یہ تو شرن جائز ہے لیکن ان تعویزات کو جن میں آیات لکھی ہوں جس میں اللہ رب العزت کے اسماع مبارکہ لکھے ہوں یا جس میں بسم اللہ لکھی ہو ان کی دھونیا دینا ان کو جلانا یہ ناجائز ہے اور توہین ہے اس سے بچا جانا چاہیے جہاں بسم اللہ لکھی ہو اللہ رب العزت کے نام لکھے ہوں اور آیات قرآنیہ ہوں ان کو جلایا نہ جائے اس کو پانی میں ڈال کر پی سکتے ہیں اسے باندھا جا سکتا ہے بازو کے ساتھ گلے میں بھی پینا جا سکتا ہے لیکن اس کو جلایا نہیں جا سکتا یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے تو آدھاب قرآن کریم کا رحمت اللہ وبرکاتہ